کراچی کو تین سال میں مکمل تبدیل کر دیا جائے گا آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوہ کی تاجروں سے ملاقات میں گفتگو کہا سڑکوں پانی بجلی گیس کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے وفاق اور صوبائی حکومت کے نمائندوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے کاروباری طبقے کو بھی نمائندگی دی جائے گی تاجروں نے کہا بارشوں سے معاشی تجارتی سنتی اور سماجی سرگرمیاں رک گئی ہیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کراچی میں سابق صدر عاصف زرداری سے ملاقات صحت کے متعلق دریافت کیا نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا اپوزیشن رہنماؤں کے اور پارلیمانی معاملات پر بات چیت ذرائع کے مطابق نون لیگ اور بیپلز پارٹی نے اپوزیشن الائنس کو متحرک کرنے پر اتفاق کیا ادھر رہبر کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا دس جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے کل رہبر کمیٹی کے اجلاس میں لائح عمل تیہ کر کے اے پی سی بلائے جائے گی احسن اقبال کا کہنا ہے حکومت پورے ملک کے لیے چکی فرط اللہ بابر بولے احتساب نہیں یہ ایک طرفہ کاربائیاں ہو رہی ہیں نواز شریف یہ گرد گھیرہ کیا جا رہا ہے نوید قمر نے کہا شہباز شریف کراچی والوں پر مرہم رکھنے آئے ہیں تم سے کون ایر نارو مانگ رہا ہے بتاؤ آٹھا چینیٹ کہاں ہے شہباز شریف کا کراچی میں کارکنان سے خطاب میں وزیر آزم پر بولے عمران خان نیازی کو کراچی آنے پر مجبور کر دیں گے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا رفاق نے اربو روپے کراچی کو دینے کا وعدہ کیا کہاں ہیں وہ فنڈز آپوزیشن لیڈر کا کراچی میں بارشوں علاقوں کا دورہ ایدھی سینٹر میں فیصل ایدھی سے ملاقات پھیکی وزیر آزم دو دن بعد کراچی کا اہم دورہ کریں گے انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان متوقع امران خان کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی ٹرانسفورمیشن پلان پر بریفنگ دی گئی کئی علاقوں میں پانی موجود کیچڑ اور گندگی کے ایف ای ٹی ایف سے مطالق اپوزیشن اور بھارت ایک پیچ پر ہیں وزیر آزم امران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو بولے اپوزیشن نے حکومت کو بے کے لیے فیٹف قانون سازی روکی نباز شریف کو انسانی ہمدردی پر جانے کی اجازت دی اجلاس میں نباز شریف کی واپسی کے لیے اخنامات پر بریفنگ نباز شریف کی عدارتی فیصلے کے بعد وطن واپسی کے لیے خاندان اور قانونی ماہرین سے مشاورت ذرائع کے مطابق حسین نواز حسن نواز اور اسحاق دار سے مشفرہ کیا شہباز شریف اور مریم نواز سے بھی رابطیں شریف فیملی نے نواز شریف کو ڈاکٹرز کی رائے لینے اور لندن رانے کا مشفرہ دیا اسحاق دار کا علاج مکمل کرا کر ہی پاکستان جانے کا مشفرہ شہباز شریف اور عاصف زرداری کی ملاقات پر حکومت کا رد عمل شہباز گل کہتے ہیں میسا کے پارٹو کا ڈراما پھر رچایا گیا اپوزیشن رہنما اپنی سانا چاہتے ہیں اس بار کراچی پیکج کے لیے نہیں لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوگا کراچی والوں کے لیے ایک اور خبر ای سی سی نے کھی الیکٹر کا ٹیرف ایک روپیہ نو پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی وزارت خزانہ حکام کے مطابق اطلاق یقم سبتمبر سے اور اکتوبر کے بچھلی بل میں اضافہ شامل ہوگا کے الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات چیرمن ناب نے نوٹس لے لیا غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ اور اربو روپیہ کی اوور بلنگ پر ڈی جی ناب کو انکوائری کی ہدایت کہ الیکٹرک کے حکومت پاکستان سے معاہدوں کی پاسداری ناک کرنے پر بھی ایکشن ناب کراچی کو معاہدوں کی تفصیلات حاصل کر کے تین ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت نے دو سالہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر دی مزیرالہ عثمان بزار کہتے ہیں دن رات عوام کے خدمت کی شبازی نہیں عملی اقدامات کر کے شہریوں کے زندگیوں میں آسانیہ پیدا کی فیاضر حسن چوہان بولے جنوبی پنجاب سیکریٹیریت کا قیام بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج نے ایک بار پھر ایشیا کی بہترین سٹاک مارکٹ کا اعزاز حاصل کر لیا کارکردگی کے حساب سے پاکستان سٹاک ایکسچینج کا دنیا میں چوتھا نمبر نیو یورک کی گلوبر مارکٹ ریسرچ فرم کی ریپورٹ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی کارکردگی ٹویٹر پر ٹاپ ٹرین بن گئی ڈیکاؤنس کیس میں خاجہ انبر مجید کی زمانت منظور سپریم کورٹ کا مدس کروڑ کی بینک گیرنٹی ریجسٹرار آفس میں جمع کرانے اور پاسپورٹ کرنے کا حکم جسٹس قاضی امین نے ریمارک سیئے باہر جانے کو بھول جائیں باہر اب کوئی نہیں جائے گا سنثیا رچی کو پندرہ دن میں پاکستان چھوڑ دینے کا حکم وزارت داخلہ نے سنثیا رچی کی ویزا مدت میں توسیق کی درخواست مسترد کر دی امریکہ کی یو اے ای کے بعد دیگر عرب ممالک کے بھی اسرائیل سے تعلقات قائم کرانے کی کوشش ہے امریکی صدر کے مشیر جیرد کشنر کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان اور بہرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ سے ملاقات ہیں دونوں ممالک نے اسرائیل سے تعلقات کے لیے مزید انتظار کا کہا کشنر اور محمد بن سلمان کی ملاقات میں اسرائیل فلسطین مذاکرات کی بحالی پر بھی بات چیت پاکستان سوپر لیگ 5 17 نویمبر کو سجگہ فائنل کا میدان میگا ایونٹ کے بقیہ چار میچز کے شہدیور کا اعلان پی ایسیل فائف کے ایلمینیٹر میچز چودہ اور پندرہ نویمبر کو کھیلے جائیں گے ایونٹ کے آخری چاروں میچ قضافی سٹیڈیم لاہور میں پروٹیکول کے تحت ہوں گے اور حیدر علی پاکستان ٹرکٹ کے لیے امید کی کرن باز صلاحیت بلے باز نے ڈیو میچ میں شاندار نصف سنچری بنا کر ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا ٹرکٹ ماہرین اور مبصرین کا حیدر علی کی کارکردگی پر خراج تحسین پاکستان نے انگلند کے خلاف تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں کامیابی کے ساتھ دورے کا اختتام کیا محمد حفیظ میچ اور سیریز کی بہترین کھلاری قرار پائے عوام کی توقعات کا لیول بلند ہونا بھی چاہیے کیونکہ برسوں کے بعد عوام کے ذریعے عوام کی حقیقی حکومت کے خواب نے تعبیر بائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عوام کے خوابوں کو عملی تعبیر دینے کے لیے شب و روز کوششان ہے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بعض اداروں کے بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منعقد نہیں ہو سکے یہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائیں شخصیات موجود ہیں انہیں ان حالات کا بھرپورے دراک ہے ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے پرو بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرعہ کم کر دیئے ہم نے اپنی ترجیحات کا تیعن کرتے ہوئے روان مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تاتھ مالی امور میں راہ عمل بھی تیعن کیا ہے جس کے لئے نئے مالی سال میں ایک ست چھے ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس میں چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور پچاس ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزار رہے ہیں ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لئے پانچ ارب روپے کا اضافہ کیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر دس فیصد بڑھایا گیا ہے ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فانڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے سکول ایڈوکیشن کے بجٹ میں بھی چودہ ارب روپے کا اضافہ کر کے تین سو بیاسی ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے جو گزرشتہ پانچ سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے ہم نے پنجاب کے ہر ظلہ میں یونیسٹی بنانے کا عظم کیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں سات یونیسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں ہم انفرسٹیکچر بھی بہتر بنائیں گے لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے ہم کنسٹیکشن ڈیسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو